بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہماری کہانیاں چل رہی تھیں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تو السلام والی اور ان کا ایک منہ تھا اسماعیل علیہ السلام یاد ہے آپ کو جی اچھا آج بڑے موزے کی ہے یہ کہانے بخاری شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور جو بچے تھے اسماعیل ان کو کہاں چھوڑ دیا تھا مکہ مکرمہ میں وہ وہاں پر نا صرف دیوارے دیوارے تھی پہاڑ تھے اور دھوپ سخت والی ہو رہی تھی اس میں ایک بات میں نے آپ کو بتانا شاید بھول گیا کہ جب وہ بچے تھے رو رہے تھے پھر فرشتہ آیا فرشتے نے پر مارا پھر پانی نکل گیا زمزم کا جو ہم پیتے پھر فرشتے ایک بات کئی ان سے حضرت حاجرہ سے جو ان کی والدہ تھی امی تھی آپ پریشان مت ہو اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا یہ بچہ ایک دن بڑا ہوگا اس کے بابا آئیں گے پھر یہ بچہ اور دونوں مل کر اللہ کا گھر بنائیں گے پھر ساری دنیا والے ساری دنیا سے اس گھر پر آئیں گے خانے کعبہ کے لئے جاتے نہیں سب حج کرنے وہاں جی جی تو یہ کس نے بنایا تھا خانے کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام آگے آئے گا کہانی میں اچھا اب ایسا ہوا کہ اب آگے چلتے ہیں کہانی یعنی میں نے یہاں تک سنائی تھی آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام پھر وہ بچے تھے اچھا پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا جی کہ ایک قبیلہ تھا جرحم جرحم ہاں جی وہ بچارے کسی علاقے میں رہتے تھے کام رہتے تھے جرحم کے لوگ بہت سارے پھر وہاں پانی نہیں تھا تو پھر وہ چلتے چلتے کہیں چلے جاتے جہاں پانی ہو جاتا سارے قبیلے والے وہیں ٹھہر جاتے پھر وہیں زندگی گزارتے وہاں پانی ختم ہوتا کہیں اور جی تو اس طریقے سے ایک مرتبہ جرحم والے یہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا دوڑ سے دیکھا دوڑ سے پرندے آ رہے ہیں تو پرندے تو ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پانی ہو پرندے ایسی جگہ نہیں آتے ہیں جہاں پانی نہ ہو ہم تو پہلے یہاں سے گزرتے تھے تو اس علاقے میں تو کہیں بھی پانی نہیں ہے لیکن پرندے نظر آرہے ہیں یہاں تو اوڑتے بے کوئی پرندہ آرہا ہے اتر رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے دو آدمیوں کو چلدی سے بھیجا جاؤ دوڑتے بے جاؤ سایے دو آدمی گھوڑے پہ یا بہت سارے آدمی گھوڑے پہ دھوڑے پہ دھوڑا ہے انہوں نے وہ دھوڑتے دھوڑتے گئے آرہے یہ کیا یہ تو ایک چشمہ سے پانی نکل لے وہی زمزم کا چشمہ اور ایک عورت بیٹھی ہوئے ایک بچے کو لے گے اسماعیل علیہ السلام ہوں گے انہوں نے کہا یار یہاں سے تو ہم پہلے بھی بہت مرتبہ گزرے ہیں یہاں تو کوئی پانی نہیں تھا یہ کہاں سے آگیا پانی صحیح ہے جی تو وہ پھر جلدی واپس گئے اپنے قبیلے والوں کو بتایا آرہے بھائی وہاں تو بہت پانی ہے زبردست پانی ہے میٹھا پانی میٹھا میٹھا انہوں نے کہا چھو سارے قبیلے والے وہاں گئے صحیح ہے جی اب وہ قبیلے والے میں نے آپ کو بتایا جہاں پانی ہوتا تھا وہ سارے قبیلے والے وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں جی ان قبیلے والوں نے ان سے پوچھا حجرہ سے جو ان کی والدہ تھی آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم یہی پہ اپنے گھر بنا لیں ہم یہی رہ لیا کریں گے وہ بڑی اچھی تھی وہ بھی تو اکیلی تھی نا انہوں نے تو کہا چلو اچھا ہے سب لوگ آج لوگ آباد ہو جائیں گے چہل پہل ہو جائے گی رونک ہو جائے گی جی سمجھ گئی نا جی سمجھ گئی نا جی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن ولیکن لا حق لکم فی الماء لا حق لکم فی الماء کیا کہا مطلب بابا اس کا آپ پانی ہمارا یہ ہوگا پانی پر آپ کا حق نہیں ہے پانی ہمارا ہوگا ہماری اجازت سے آپ کو دے دیں گے ہم لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ یہ پانی اپنے قبضے میں لے لیں جی سمجھ گئی جی کہ تھی سمجھدار خاتون تھی نا جی پتا چلا کہ پانی پر ان کو خود قبضہ کر دیا اور ان کو نکال دیا یہاں سے ہاں نہیں سننے خیر اب کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام وہ رہنے لگے اب دیکھو کیسا اللہ نے بندوبست کر دیا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے گئے تھے وہاں پانی بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا پانی کوئی انسان بھی نہیں تھا پانی بھی آ گیا انسان بھی آ گئے بہت سارے چہل پہل ہو گئی رونک ہو گئی یعنی بچے کھیلے کدرے ان کے بھی تو بچے تھے نا بہت سارے اسماعیل علیہ السلام کھیلتے ہوں گے ان کے ساتھ اچھا پھر کیا ہوا کہ اسماعیل اسلام ایسی کھیلتے کھیلتے بڑے ہو گئے اور بہترین عربی بھی بولنے لگے انہوں نے عربی عربی بولتے تھے صحیح ہے پھر جب بڑے ہو گئے تو پھر وہی قبیلے میں سے کسی سے انہوں نے شادی کرا دی جی وہ جو قبیلہ آکے رکا تھا نا جی صحیح ہے اس میں ان کی شادی ہو گئی بڑے ہو گئے نا وہ وہی بچے اب بڑی مزے کی کہانی ہے اب سنو ایک مرتبہ ایسا ہوا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اتنے عرصے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام آئے گھوڑے پہ بیٹھ گیا یہیں مکہ اپنے بچے کے پاس لیکن پتہ کیا ہوا وہ تو ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا ہو گیا تھا وہ بچے جو تھا اسماعیل اسماعیل وہ تو بڑے ہو گئے تھے شادی بھی ہو گئی تھی ان کی لیکن ان کی امی کا کیا ہو گیا تھا انتقال ہو گیا تھا انتقال ہو گیا بیشاری کا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ نہیں پتا چلا نا بیچاروں کو جب آئے ہوں گے تو پتا چلا ہوگا صحیح ہے جی اچھا اب ابراہیم علیہ السلام آئے اچھا جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اپنے بچے سے ملنے آئے ہوں گے جی وہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی سو سال کی عمر ہو گئی تھی جی اور ان کے جو بچے تھے ان کی تیس سال کی عمر تھی اب کیا ہوا ابراہیم اسلام اپنے گھر آئے وہی پی آئے پوچھ پوچھ کے آگئے ہوں گے کہ اسمائل تو جب گھر پوچھے در وازہ کھٹ گٹایا ایک اورت نے کھولا وہ شاید ہوگی تھی نی ان کی اسمائل اسلام پی تو ان کی بیوی نے کھولا تو اسمائل علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی وہ اسمائل کہاں ہیں تو انہوں نے گا وہ ہمارے لئے کھانا لینے کھانے وانے کا بندوبست کرنے گئے پہلے زمانے میں فریجنی ہوتے تھے روز کا روز کھانا کرنا پڑتا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے شکار کرتے تھے کوئی پرندہ شکار کر لیا کوئی کبوتر کوئی گائے نیل گائے وغیرہ شکار کی اور لاکے کیا ہو گئے پکالی تو اسمائل اسلام ایسے شکار کرتے تھے انہوں نے کہا ہمارے لے گئے وہ تو اب انہوں نے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا اسمائل اسلام کی جو بیگی تھی یعنی اور بھائی کیسی زندگی گزر رہی ہے آپ کی کیسا ہے ما شاء اللہ پوچھتے ہیں نا تو وہ وہ بیچاری اچھی نہیں تھی سمجھ گئے تو انہوں نے پوتے کیا کہا نحن بشر نحن فی زیق و شدت مطلب وہ کہنے لگیں ارے کیا زندگی گزر رہی ہے مسیبتی مسیبت ہے نہ پہننے کو اچھا نہ کھانے کو اچھا بس یہاں تو روز روز مسیبت یہ اچھی گندی باتیں نہ شکری کی باتیں جی کرنی چاہیے نبی کے ساتھ رہ رہے اتنے بڑے عزت اسمائل اسلام کے ساتھ رہ رہی ہیں کتنے اچھے ہوں گے وہ کتنے اخلاق والے ہوں گے اور انہوں نے اتنی گندی بندی باتیں کر دیوں نے جی کہنا چاہیے سے نہیں نہیں ہمارے پاس تو بس روز کھانے کی بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے پینے کی ایک ٹینشن ہوتی ہے نہیں سمجھے جی اور ان کا کوئی اکرام بھی نہیں کیا ان کا ادب بھی نہیں کیا کچھ اچھا جیسے کوئی آتا ہے کوئی بوڑا کتنے بوڑے تھے وہ سمجھ گئے اب انہوں نے پتا کیا کہا انہوں نے کہا اچھا جب تمہارے شوہر آئے نا یعنی میرا بیٹا تو تم ان کو میرا سلام کہنا رکے نہیں زیادہ دیر تم ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو یہ کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں چوکھٹ چوکھٹ یہ دروازہ ہے نا جی یہ دروازہ ہے نا اس کے جو دروازے کے کنارے پہ جو لکڑی لگی ہوئے نا یہ ساری یہ والی یہ یہ یوں جی 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 چوکھٹ جی بدل دے مطلب سنو 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 اشارہ دیا کسی بات کا بی بی نہیں سمجھی وہ اسماعیل اسلام بوت زہین تھے صحیح کیا کہ کہ تم یہ چوکھٹ ان سے کہنا یہ چوکھٹ بدل دیں اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ دوں گی بات تمیزی سے بات کی جی اچھا پھر یہ کہہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اسماعیل علیہ السلام گھر میں ان کو کچھ اندازہ ہوئا ہے یہ گھر میں جیسے باہر سے کوئی آتا ہے سفر سے تو کوئی مٹیٹی لگی ہوئی ہے گھر میں فلاں ہیں جی گھر میں کوئی آیا تھا کیا اہاں ایک بُڈڈا آیا تھا اِنَّا لِلَّهِ اِبْرَاہِمْ اِسْنَام کو اسی کیا کہا بُڈڈا آیا تھا اِنَّا لِلَّهِ آیا تھا ایک بُڈڈا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا تھا نہیں سمجھے اچھا انہوں نے کہا بی بی کو پتہ نہیں ہوگا ابراہی ملیس سلام ہے آہا پتہ نہیں ہوگا بھائی پتہ نہیں تھا پھر بھی ایسے اتنے پیارے نبی تھے ایسے تہاں نہیں کہنا چاہی تھا ایک انہیں پتہ نہیں ہوگا اچھا جی اچھا پھر کیا ہوا انہوں نے پتہ کیا کہا اسماعیل علیہ السلام بہترین سمجھدار تھے انہوں نے کہا نہیں سمجھی بھی انہیں اور انہوں نے کہا ، اچھو 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 یہ بتائیں وہ کچھ کہہ کے گئے انہوں نے کہا ، یا معجام کی ہے کہ سلام PRESID ہی اور اس کے ہمandہ کو صلو ook اپنے گھر کی چوکھت بدل دو کیا بادل دو چوکھت بدل دو اس میں اسلام اسلام sosb انہوں نے کہا چھو تو بھائی اپنی بیوی سے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں تو اب میں آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا وہ میرے بابا تھے ابراہیم علیہ السلام اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب تھا کہ اب آپ ان کو ان کے گھر بھیج دیں یہ ناشکری کرتی ہیں بہت لہذا آپ اپنے گھر جائیے ان کو بھیج دیا چلی گئی اب کیا ہوا پھر کیا نام ہے انہوں نے کیا کیا دوسری شادی کر لی کنوں نے اسماعیل علیہ السلام اب سنیے بڑے مزے کی پھر کافی عرصے کے بعد اسی طریقے سے ہوا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے اپنے بیٹے سے ملنے ان کو بیٹا ہی ہدا رہا تھا ویچاروں کو اتنے عرصے سے ملے ہی نہیں تھے کہاں چھوٹا سا بچہ چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد ملے ہی نہیں بچہ بڑا ہو گیا اتیس سال کا ہو گیا ہے اب پھر ابراہیم علیہ السلام آئے سمجھ گے اسماعیل علیہ السلام نے ابھی اس مرتب اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے سمجھ گے کون تھا گھر میں ان کی بیوی کون سی والی بیوی دوسری دوسری والی بیوی اچھا اب سنیں کتنا جیسی ان کی بیوی نے دیکھا کوئی بزرگ آئے ہیں اسلام علیکم آئی آئیے تشریف لائیے ان کے سر پر مٹی تھی ان کا سر دھویا وہ والی اچھی ہوئی ہے ان کے ہاتھ دھوئے ان کے پیر دھولائے اور ان کو تشریف رکھے تشریف رکھے آپ بہت بزرگ لگ رہے ہیں آپ تشریف رکھے صحیح ہے جی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھا کہی فان تم بھائی کیسے ہیں آپ لوگ کیسی زندگی گزر رہی ہے اب انہوں نے کیا کہا ہوگا آپ بتائیے بتا نہیں پھر بھی سوچ کے بتائیے اچھی گزر رہی ہے اوی بالکل صحیح اور انہوں نے پیشلی والی نے کیا کہا تھا کچھ اچھی نہیں گزر رہی کھانے کو کچھ ہوتا نہیں ہے پینے کو کچھ ہوتا نہیں ہے ویسی گنڈی سے گزر رہی ہے اب انہوں نے کیا کہا نحن بخیر وساعت والحمدللہ بہت جی بس اللہ کا شکر ہے حضرت بس بہت اللہ کا فضل ہے بس الحمدللہ ہم تو اللہ کا کس کس چیز پر شکر کریں ابراہیم علیہ السلام نے کہا عجیب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما طعامکم آپ لوگ کھانے میں کھانا کیا کھاتے ہیں انہوں نے کہا اللہ ہم گوشت گوشت ہوتا ہے ملحمدللہ گوشت کیونکہ وہ شکار کر کے لے کیا آتے تھے گوشت ہیں جی اچھا انہوں نے کہا اور ما شراب ہکم اور پینے کے لئے پیتے کیا ہیں آپ لو تو انہوں نے کہا الما کیا گا جی الما یعنی پانی پیتے پانی پیتے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی ان کو اللہم مبارک لہم فی اللحم والماء اللہم مبارک لہم فی اللحم والماء اچھا وہاں مکہ میں اس وقت وہ نہیں ہوتی تھی جیسے ہم سبزیاں کھاتے ہیں تو سبزیاں نہیں ہوتی اگر سبزیاں ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی دعا دیتے جی سبزیاں نہیں ہوتی گوشت ہوتا تھا پانی ہوتا تھا جی اچھا اب سوریے اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہے بھئی ایسا کیجئے گا جب آپ کے شہر آجائے نا چوکٹ بدل لے گا ان کو کیا کہا اب آپ کا امتحان ہے ان کو کیا کہا کہ جب تمہارے شہر آئے تو میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا اور ان کو بولنا کہ میری چوکٹ اپنے گھر کی اپنے گھر کی چوکٹ نہیں بدلے ہاں سبردست اپنے گھر کی چوکٹ نہیں بدلے یہ ان کو بتا دیا نا نکٹھی وہ والی بیوی سمجھ گئی تھی وہ جام میں تھی وہ بھی نہیں سمجھ گیا تو انہوں نے کہا ان کو پھر ایسی لگا کہ گھر میں کوئی آیا ہے تو انہوں نے کہا گھر میں کوئی آیا تھا کیا کہ جی جی اب انہوں نے ایسا نہیں کہا بُڈڈا آیا تھا ایسا ایک بہت بزرگ آئے تھے باڑی نورانی شکل اور بڑے بااخلاق بہت پیارے انسان تھے بہت بڑے اللہ والے تھے میں کیا بتاؤں آپ کو اپنے شور کو کا اچھا اب اسمائیس نے کچھ بتایا سمجھتو گے اچھا وہ بڑی میہ کچھ وہ بزرگ کچھ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب اپنے گھر کی چوکھٹ نہیں بدلے گا اب انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہا میں آپ کو بتاؤں وہ کون تھے اور وہ کیا کہ کے گئے انہوں نے کہا جی جی بتائیے انہوں نے کہا وہ میرے بابا تھے ابراہیم علیہ السلام وہ حیران ہو گئی اچھا ہم تو پتہ نہیں انتظار میں تھے کب ہم ان کو دیکھیں گے اچھا وہ تھے اچھا یہ کیا مطلب چوکھٹ نہیں بدلے انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہے گئے ہیں کہ تمہاری بیوی بہت شکر گزار ہے اور بہت اچھی ہے اور بڑی تو تم اس بیوی کا بہت خیال رکھنا اور اس کو اس کو اپنے پاس رکھنا اس کا خیال بہت رکھنا یہ سمجھ گئے آپ اچھا پھر کیا ہوا پھر بہت عرصہ گزر گیا پھر ایک مرتب پھر آگئے ابراہیم علیہ السلام انہیں ان کے پاس ہوں گے جو اچھی والے ہوں گے اب سنے کیا ہوا اب کی مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے نا تو دیکھا وہیں درخ کے پاس ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہیں زمزم کے کوئے کے پاس ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے کو دیکھ کے لپٹ کے دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو کبھی ماتھے پہ بوسہ دے رہے ہیں پیار پیار کر رہے ہیں اور وہ اپنے بابا کو دیکھ کے ان کو تو کتنے عرصے سے اپنے بابا جتے سے تھے جب گوت کے جب بابا چھوڑ کے گئے تھے آج آ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے پیار کر رہے ہیں آنکھوں سے آسو جاری ہے اور پہت گلے لگ کے نہیں سمجھیں کتنا اچھا وقت ہوگا ایک بیٹا اپنے بابا سے ملنا ہے ایک باپ اپنے بیٹے سے ملنا ہے تو دونوں پھر گلے ملنے کے بعد پھر بیٹھ کے باتیں کی ہوں گی انہوں نے مزے مزے کی ہیں اور بیٹا سناو کیسی گزری بابا ہماری تو بہت اچھی گزری آپ بتائیے آپ کی کیسی گزری پھر کیا ہوا بیٹا بچپن تمہارا کیسا گزرا ہے تم کیا کرتے تھے انہوں نے سب بتایا ہوگا بابا میں چھوٹا سا تھا ایک قبیلہ یہاں سے آیا پھر وہ لوگ رہنے لگے پھر میں ان کے ساتھ یوں کھیلا کرتا تھا پھر میں بڑا ہو گیا پھر میری شادی ہو گئی پھر آپ آئے تھے نا پہلی مرتبہ آپ یہ کہہ کے گئے تھے تو آپ کے کہنے کے مطابق میں نے کر لیا تھا پھر وہ اس طرح سے انہوں نے ساری کہانیاں سنائی ہوگی جب ساری کہانیاں سنائی اس کے بعد ابراہم اسلام نے ایک بات کہی یا اسماعیل ان اللہ امرنی بعمرن اسماعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے اگر ہم ہوتے تو ڈر جاتے نا کیونکہ پہلے بھائی ابراہم علیہ السلام آئے تھے اور آکے کیا کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں زبا کر رہا ہوں یاد آیا جب اسماعیل اسلام چھوٹے تھے پہلے بھی تو ایک مرتب آئے تھے نا ابراہم علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان کو زبا کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی جی بابا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ پورا کریں ابراہم علیہ السلام نے پوچھا تم میری مدد کرو گے جی جی میں آپ کی مدد کروں گا ضرور آپ کریں جو انہوں نے کہا اللہ تعالی نے مجھے کہا ہے کہ یہاں پر اللہ کا گھر بناوں کعبہ بناؤں تم میری مدد کرو گے جی کروں گا نہیں سمجھے اب کیا ہوا اب ابراہم علیہ السلام گھر بنا لیلگی اللہ پاک پتھروں سے دونوں باب بیٹا نا اسماعیل اسلام پتھر تلاش تلاش کر کے لے کے آتے ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو ایسے دیوار بناتے اس کو رکھتے پھر وہ پتھر لے کے آتے پھر ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے پتھر کے اوپر پتھر پتھر کے اوپر جیسے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں نا اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتے چلے جاؤ دیوار ہیں جی اچھا اس طریقے سے پھر پھر اب مجھے بتائیے کہ یہ تو دیکھے مثال کے طور پر جب دیوار اونچی ہو جائے تو پھر کیسے بناتے ہوں گے چھتنا نہیں اب جیسے وہاں تک پہنچ گئی پتھر رکھتے رہے رکھتے رہے رکھتے رہے اوپر تک پہنچ گئی تو پھر نا ایک پتھر لے کے آئے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسلام تو ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو جاتے اور اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا کو پتھر پکڑتے وہی پتھر میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک مرتا ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان دکھایا تھے میں نے خانہ کعبہ کے پاس ایک شیشے کے اندر ایک چیز رکھی ہوئی ہے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہے دکھایا تھا میں نے جی 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 آیا آیا جی جی تو وہی پتھر تھا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ہاتھ میں پتھر پکڑاتے وہ اوپر رکھ دیتے وہ پتھر اونچا ہو جاتا نہیں سمجھے جی اس طریقے سے جب دیوار اونچی ہو گئے اور دونوں باپ بیٹا ہے پتھر سے خانے کعبہ بنا رہے تھے اللہ کا گھر اور ایک دعا پڑھتے جا رہے تھے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیو لالیم و تبالینا انکا انتا تواب و رحیم کوئی بھی دین کا کام کرے تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے اللہ آپ قبول کر لیں ہم آپ کا گھر بنا رہے ہیں اللہ آپ قبول کر لیں اللہ میاں اللہ کرے آپ کو پسند آجائے ہمارا یہ کام سمجھ گئے کیونکہ جب آپ اللہ کے لئے کوئی کام کریں تو پھر دعا کرنی چاہیے سمجھ گئے اچھا پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا جب خانے کعبہ بن گیا پھر ابراہیم علیہ السلام جبرہیم علیہ السلام فرشتہ ہے نا وہی وہ آگئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا حج کیسے کرنا ہے تواف کیسے کرنا ہے سارے کام ان کو کیا کرے سکھائے پھر ایک عجیب بات بولی وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا نا تنے لوگ تو نہیں تھے نا کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا وَعَذٍ فِنَّاسِ بِالْحَجِّ اَتُوکَ رِجَالًا ابراہیم وہ پاہاڑ پر کھڑے ہوکے آواز لگاؤ اے لوگو ساری دنیا کے لوگوں حج کو آؤ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری آواز کیسے پہنچے گی وہ تو تھوڑے سے لوگ تھے نا اللہ پاک نے کہا آواز تم لگاؤ ہم پہنچا دیں گے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا تو جس جس نے کہا لبائک اللہم لبائک روحوں نے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن ہماری روح تو موجود تھی نا اسمانوں میں تو جس جس نے کہا نا لبائی ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی تھی ہم لوگوں نے بھی تو جس نے کہا لبائک اللہم لبائک تو وہ ضرور حج کرنے کو جائے گا جی نہیں سمجھے جس نے نہیں کہا لبائک وہ نہیں جائے گا جی سمجھے آپ نے کہا تھا آپ کو کیا پتا انشاءاللہ کہا ہوگا نہیں پتا مجھے صحیح اچھا اب اس کہانی میں جلدی جلدی اس کہانی کا سبق بتائیں اس کہانی کا بڑا سبق کیا ہے انسان جو انسان شکر گزار ہوتا ہے شکر گزار مطلب یعنی اللہ پاک جو اس کو نعمت دیں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے صحیح جو موجود ہیں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے جو نعمت موجود نہیں اس پر شکوے نہیں کرتا یار یہ بھی نہیں ہے تو وہ اچھا انسان ہوتا ہے اس کو نبیوں کی دعائیں ملتی ہیں اور جو نہیں کرتا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے تو دیکھیں وہ پہلی جو بیوی تھی وہ شکر کرتی تھی کیا کرتی تھی ناشکری کیسے جو موجود ہے اس پہ تو شکر کرنی رہی جو نعمت موجود ہے اس پہ کر رہی یہ بھی نہیں ہے بھئی یہ تو دیکھو کیا کیا ہے ہاں نا جی اور جو دوسری بیوی تھی وہ کیا کرتی تھی شکر کرتی تھی اچھا تو بتاؤ کس کو نعمتیں ملیں اور کس کی نعمتیں چھن گئیں پہلے والی بیوی کی پہلی والی بیوی کی چھن گئیں اور دوسری والی بیوی کی ان کو نعمتیں اور ملی ان کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ملی تو پتا چلا جو لوگ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو نعمتوں کی نشکری کرتے ہیں ان کا اضافہ نہیں ہوتا ان کی نعمتیں چھن لیتے ہیں اللہ پاک اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں ان کو دعائیں بھی نہیں ملتی ہیں تو ہر انسان کو کیا کرنا چاہیے نعمتوں کا شکریہ دا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ آپ شکر گزار بنیں گی جی جیسے بعض بچے ہوتے ہیں امی ابو کتنی خدمت کر رہے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں اس کو تو نہیں آپ تو کچھ دلاتی نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ تو بابا کو کہہ رہے ہیں آپ تو کبھی بھاری نہیں لے کے جاتے بابا مجھے کہانی آ رہا ہے ایک دن آپ نے کہانی سنائی تو اس میں یہ تھا تین بندے تھے وہ اپنے بابا کو بولتے تھے آپ تو ہمیں کچھ دلاتے ہی نہیں ہیں پھر جب ان کے بابا انہوں نے بلایا اپنے بچوں کو بولا اپنا پورا گھر تڑوانا ایک اس میں نا وہ ہوگا صندوق صندوق وہ اس میں پیسے رکھے ہوں گے جو خریدنا ہو خرید لینا تو نا ان لوگوں نے پورا گھر تڑوا کے دوکھا دیکھا تو اس میں کوئی پیسے نہیں تھا اس میں ایک پڑچہ تھا اس پہ لکھا ہاتا اب تم لوگ خودی گھر بنا کے دکھاؤنا تم کہتے تھے نا آپ نے تمہارے لئے کچھ نہیں کیا تو اب تم لوگ خودی گھر بنا کے دکھاؤنا اگر ہمت ہے تو اگر ہمت ہے تو تم لوگ خودی گھر بنا کے دکھاؤ تو بعض لوگ جائے نا اپنے ماں باپ کبھی نہ شکری کرتے ہیں اللہ تعالی نے انتینی نعمتیں دی ہیں تو بس شکر بہت بڑی نعمت ہے آپ اللہ پاک سے ایک مرتبہ میں نے اور آپ نے کہا تھا نا شکر کی کہانیاں سنیتی کتی نعمتیں آپ نے بتایا تھا بستر اللہ نے دیا ہے تک کہ اللہ نے دیا ہے کتی نعمتیں آرام سے سو رہے ہیں لائٹ بھی ہے پیٹ میں درد نہیں ہے تو اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے اور ایک کام اور کر لیا کریں کوئی بھی نیک کام کی توفیق آپ کو ملے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھ لیا کریں دعا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتے بڑے نبی تھے اسماعیل علیہ السلام کتے بڑے نبی تھے پھر بھی وہ کیا دعا مانگ رہے تھے یہی دعا مانگ رہے تھے سمجھ گئے ہیں آپ جی چاہے دیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی ان کی ایک بیوی اور تھی ان کا نام تھا حضرت سارہ سارہ وہ رہتی تھی شام میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تو یہاں مکہ میں رہتی تھی جن کا انتقال ہو گیا تھا اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے دوسری بیوی کون تھی سارہ ان کے بیٹے کون تھے اسحاق علیہ السلام اسحاق جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مکہ میں ایک گھر بنایا تھا خانہ کعبہ ایسے شام میں بھی وہاں ایک گھر بنایا تھا بیت المقدس آپ کو بیت المقدس جانتی ہیں جہاں آج کافر لوگ یہودی مسلمانوں کو مار رہے ہیں بچوں کو بم پھیک رہے تھے فلسطین میں بالکل تو فلسطین میں انہوں نے ایک گھر بنایا تھا بیت المقدس میں نے گمبت دکھایا تھا آپ کو بیت المقدس کیسا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کا بہت اچھا گھر ہے اور پہلے مسلمان اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس ہاں صحیح پھر کابر کی طرف یاد آیا جب ہم مسلمان مدینے میں آئے تو اللہ پاک نے کیا کہا بیت المقدس کی طرف سجدہ کرا کرو کہاں کیا کرو بیت اللہ کی طرف سمجھ گئے تو ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے ایک بیٹا اسماعیل انہوں نے اتنا بڑا گھر بنایا اللہ کا دوسرے بیٹے نے دوسرے اللہ کا گھر بنایا ہے چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہو گیا کتنے اچھے تھے نا ابراہیم علیہ السلام تو اب آپ کو دو آپ ان کے لئے بھی پڑھیں اور یہ تو آپ کو آتا ہے اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے ٹھیک ہے اسلام علیکم دعائیں دینا بھول گئیں آپ دعا دینا بھی شکریہ ہوتا ہے جزاک اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے ہماری لئے وقت نکال ہے بڑی اچھی اچھی باتیں سکھیں آمین اسلام علیکم رکھے موسیقی